اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح شائی مسجد کے پاس لو جہاد کے معاملے کا پوسٹ لگا کر ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے بھی بارہ اس پر بات ہو چکی ہے آج پھر ایک بار اس پر بولنا اس لئے ضروری ہوا کیونکہ نیہا ہریمت قتل معاملے کی طرح ایک اور قتل کو حبلی میں انجام دیا گیا ہے یقیناً اس پر چرچات تفسریں نہیں ہوں گے کیونکہ ایک ذہنیت مذہبی نفرت سے متاثر ہو چکی ہے اور جب تک معاملے میں ہندو مسلم نظریہ دکھائی نہیں دیتا اس پر بحث تفسریں بھی نہیں ہوں گے لیکن ہم ایسے معاملات کو عوام کے سامنے لاکھر بقتوں کے غلط نظریہ کو سامنے لاتے ہوئے جرم کو دھرن کے نظر سے دیکھنا اس سماج کے لئے کتنا نقصاندے ہو سکتا ہے بتاتے رہیں گے آج صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے انجلی نام کے لڑکی جو نیند میں ہی تھی گیری ساونت غر میں داقل ہوتا ہے اور تیز ہتھیار سے قتل کر دیتا ہے انجلی امبیئر جس کی عمر 20 سال ہے اور ایک کینٹین میں کام کرتی تھی اور اپنے بہن کے ساتھ ہبلی کے ویرپور اونی میں رہائش پذیر تھی گریش ساونت جس کی عمر 20 سال ہے اور پیشے سے اٹوڈ رائیور ہے اب کاتل کو ہراست میں لیا گیا ہے حاصل اطلاع کے مطابق گریش انجلی کے پیچھے کافی وقت سے پڑھا ہوا تھا اگر ایک طرفہ محبت کہی جائے تو غلط نہ ہوگا بار بار اپنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی انجلیوں سے انکار کرتی رہے قتل کرنے سے پہلے تک اس نے کئی بار نہا ہیرے مٹ کی مثال دے کر کہتا رہا کہ اگر یوں ہی انکار کرتی رہی تو نہا ہیرے مٹ کی طرح قتل کر دوں گا اس دھمکی کے بعد انجلی کی دادی نے پولیس تھانے میں جا کر فریاد بھی درج کی تھی لیکن پولیس نے اسے نظر انداز کر دیا اسے ان کے گھر والوں کا کہنا ہے لہٰذا آج صبح گری ساون نے ساڑھے پانچ بجے بیر پور اونی کے انجلی کے گھر میں تیز ہتھیار سے داخل ہوا اور بے رحمی سے انجلی کا قتل کیا پچھلے کچھ عرصے سے کھرنٹک میں اس طرح کی وارداتیں بڑھتی جاتی بجائے اس پر ہندو مسلم کرنے کے یا سیاسی مفات حاصل کرنے کے اس طرح کے معاملے کو زیادہ سنجیدگیر سے نہیں لیا گیا اگر مجری مسلمان ہو تو معاملے کو میڈیا سیاسی لیڈر کسی عالمی ساجیش کی طرح پیش کر ہندو لڑکیاں خطرے میں ہونے کی کہانیاں بنا کر سماج میں نفرت عداوت دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے لہو جہاد کا جھوٹا ہوا کھڑا کر ایک سماج کو کڑگرے میں لائے جاتا رہا ہے لیکن یہ ایک سماجی بیماری ہے جس کا علاج ہم سبھی سماج کے اپرادوں کو مل کر کرنا ہوگا بڑھتی وارداتیں آخر کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اگر واردات میں صرف ہندو مسلم ہو تو ہی معاملہ بڑھا دیا جاتا ہے ورنہ معاملے کو دبا دیا جاتا ہے یا اسے زیادہ اہم نہیں مانا جاتا یہ ذہنیت سماج کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ابھی دو دن پہلے کوڑگو کی واردات تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کاتل کا ناپرکاش اور اس نے اپنی ہی منگیتر کا گلہ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا اور وجہ صرف اس لیے کیونکہ منگنی ہونی تھی اور لڑکی کی عمر 16 سال تھی جس پر کچھ تنظیم کمیٹی اور ذمہ داروں نے احتراز کا 18 سال ہونے تک منگنی نہ کی جائے کا مشورہ دیا تھا اب پرکاش کو اس بات کا گصہ آ گیا اور اس نے سر کو تن سے ہی جدہ کیا سر کو اپنے ساتھ لے گیا اگر اس کی پہلے کی واردات بھی دیکھی جائے تو رکسانہ کا قتل کر اسے زندہ جلانے والا پردیپ کو کیا کہا جائے اسی طرح کولار منڈے پیٹ کا وجہ جس کی عمر 32 سال ہے اس نے تو اپنی بیوی کے عاشق کا گلہ کٹ کر خون ہی پی گیا اگر سپ کرنا ٹک ہی کی کہانیاں وارداتوں کا ذکر کیا جائے تو فیر استویل ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی ہے اگر فیاض عبدالیہ کوئی مسلم نام آتا ہے تو لوجہاد سرطن سے جدہ کی ذہنیت کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے بند دھرنے مجرموں کو پکڑنے کی مانگ احتجاج یہاں تک علقادہ آئیسیز کا بڑھتا نیٹورک مطلب کچھ بھی کہیں پر بھی جوڑ کر ایک سماج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پر یہ تمام آملے دیکھے جائے تو کیا یہ سماج مسئلہ نہیں ہے کیا صرف ایک سماج کو ہی دوش دے کر یا ذمہ دار ٹھہرا کر بڑھتی مانسکتہ کو روکا جا سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں میں اس طرح نہیں ہوتا یہ ایک مجرمانہ ذہنیت سماج کے کسی بھی دھرم ذات پات مسلمی دیکھی جا سکتی ہے جرم کرنا کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا اب جتنے بھی لوگوں نے گلہ کٹا ہے اگر یہ پچھلے چھے ہٹھ مینے کی بات کی جائے تو کیا وہ مسلمان تھے یا پھر کسی علقادہ سے ٹریننگ لے کر آئے تھے کہنے کا مطلب ہندو مسلم سیکھ سائے کوئی بھی مذہب انسانیت ہی کا پیغام دیتا ہے امن محبت کا پیغام دیتا ہے پر آج کل دھرم کے نام پر نفرت کو بڑھاوہ دینے کا نیا ٹرین ملک میں چل پڑا ہے نیہا قتل معاملہ یقیناً سماج کو شرمسار کرنے والا تھا پر کیا وہ دگر لڑکیاں کسی سماج کی کسی گھر والوں کی وہ کچھ مائنے نہیں رکھتی تھی پر کیا اس کے بعد جتنے بھی ہوئے یا پھر رخصانہ کو زندہ جرانے والا پردیم صرف اکثریت ہندو سماج کا ہونے سے اس کا جرم فیاض سے کم ہو جاتا ہے دھرم کے چشمے سے دیکھیں گے تو یہ سماج ہی تباہ ہو جائے گا کچھ نفرتی گیروہ اس پیراک میں رہتے ہیں اور جہاں بھی ہندو مسلم کرنے کا موقع ملتا ہے سماج میں زہر کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی ساجیشوں کو ناکام کرنا بھی اسی سماج کی ذمہ داری ہے اب کہاں ہے وہ پرمود مہتالی آرے خز بجرندل رام سینہ اب کیوں بازار نہیں بند ہوتے اب تو لڑکی تو ہندو سماج ہی کی تو تھی اب کیوں مجلیم کو فاسی دینے کی مانگ نہیں ہوتی اب کیوں ٹی وی میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہے کیا مجلیم مسلمان ہونے پر ہی مہیلاؤں کے ماند سممان کو لے کر خون جوش مارتا ہے کیا تمام مسلم سماج نے فیاض کے سخت مضمت کرتے وہ کرناٹا کے تقریباً چہروں میں احتجاج نہیں کی پر کیا اب اکثر یا ہندو سماج بھی اس طرح کچھ بولے گا سوال تو لازم ہو جاتا ہے نہا قتل معاملے کی طرح کڑگو میں ہوا سولہ سال کے لڑکی کا سر تن سے جدہ کیا گیا پرکاش پردیپ ویجائے یا پھر ایناز کا قتل کرنے والا پروین چوگلے اسے کیسے بولا جا سکتا ہے جس نے اڑپی کے مسلم فیملی کے چار افرادوں کا بے رہیمی سے قتل کیا ابھی ذہنیت اس مانسکتہ کو کیا کہا جائے پردیپ چوگلے کو کیا بھگوہ لوڈ ٹرپ سے متاثر معاملہ کہا جائے کہیں سارے معاملے ہیں جس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے ہزاروں لوگ مل جل کر رہتے ہیں سماج بہت بڑا ہے کہیں نہ کہیں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے پہچاندھرم ذات پات کی بینا پر نہیں ہوتی جرم کہیں بھی کسی کے بھی ذہن میں پنپ سکتا ہے حالات یا ذہنیت جرم پر آمادہ کرتے ہیں واردات پیش آتی ہے اور دنیا بھر میں جب سے دنیا بنی ہے یہ جرم ہوتے ہی رہا ہے پر ایک سماج یہی کچھ ذمہ دا ٹیرا کر انجلی امبیگیر کے قتل نے اس بات کو واضح کیا کہ جرم کی تعلیم کوئی بھی مذہب نہیں دیتا بلکہ ایک مجرمانہ ذہنیت ہے جو اس سماج کو خوخلا بنا رہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ